مرحبا جس سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں خواہ وہ رب العالمین سے اگر مانگتے ہیں ہم تو دیکھنا یہ ہے کہ رب العالمین کس نام کو زیادہ پسند کرتے ہیں کس نام سے رب العالمین کو مخاطب کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو مختلف دوروں میں مختلف لوگوں نے مختلف ناموں سے ذکر کیے مختلف ناموں سے رب العالمین کو مخاطب کیا تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی آپ ریسرچ کریں میری ریسرچ بہت زیادہ یہ ہے کیونکہ ہم لوگ فاطمی ہیں ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں وہ ربنا سے ربی سے مانگتے ہیں حسبی ربی من کلمات ربی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لفظ اللہمہ سے دعا اس لیے نہیں مانگتے کہ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اللہمہ سے دعا نہیں مانگی گئی اور جو قرآن پاک میں رب العزت نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں اگر تم رب کی نام سے دعا مانگے ہوگے تو میں دعا قبول کروں گا تو خود رب العزت میں قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ آپ رب العزت میں خود ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اور ہر جگہ پر رب لا تذرنی فردہو انتا خیر الوارسین کہا رب زدنی علماء کہا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی افقہو قولی کہا ہر جگہ ربی سے کہا ربنا سے کہا ہر جگہ آپ پوری کی پوری تحقیق کر لیں ریسرچ کر لیں کسی ایک جگہ بھی دوسری انداز میں تو ہمیں پری کرنے کا انداز سیکھنا اور سکھانا چاہیے اس چیز کا خاص خیال لگنا چاہیے ہم جب دوسرے کو دعا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جزا کر ربی خیرہ تاکہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دیکھیں ہمیں اپنے الفاظ اگر ہم ٹھیک کریں گے تو تب بھی ہماری دعا قبول ہوگی اگر ہم دوسرے انداز میں ہم دعائیں مانگتے رہیں گے یا ہم دوسرے انداز میں الفاظ استعمال کرتے رہیں گے اسی لیے آج کل لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیونکہ خود رب العزت نے کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِيَ اسْتَجِبْ لَكُمُ تم رب کیا کہ دعا مانگو گے تو میں دعا قبول کروں گا تو ایک اور جگہ کیا فرمایا رَبَّنَا وَتَقَبِّلْ دُعَا کہیں اور کچھ نہیں کہا حالانکہ تمام صفاتوں میں سے سب سے بڑی صفت جو ہے وہ ہے رَبُّنَ الرَّحْمَانِ الْمُسْتَعَانِ عَلَامَةَ سِفُونَ سب سے بڑی صفت رَبُّنَ الرَّحْمَانِ الْمُسْتَعَانِ عَلَامَةَ سِفُونَ کہا لیکن دعا مانگنے کے لئے خود رب العزت نے کیا فرمایا اقراء بسم رب اکرالی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھا پڑھا اپنے رب کے نام سے اس چیز کو سمجھئے صوفیزم میں اممہ کہتے ہو تو اور فیلنگ آتی ہے جب اپنی ماں کو ماما کہتے ہو تو اور فیلنگ آتی ہے جب اپنی ماں کو ماں کہتے ہو تو اور فیلنگ آتی ہے تو رب العزت نے کہا کہ مجھ سے اگر آپ نے پریہ کرنی ہے دعا مانگنی ہے تو کن الفاظ میں مانگنی ہے وہ الفاظ خود رب العزت نے قرآن پاک میں بہت جگہ پر وہ الفاظ ادا کر کے بتائے آپ یہ بتائیں کسی ایک جگہ بھی اللہ ہم سے دعا مانگی نہیں کسی ایک جگہ بھی کوئی ایک بھی دعا اللہ ہم سے نہیں مانگی گئی تو پھر کیوں آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اس لیے میں اتنا کہوں گا ہمارے ہم جتنے فاطمی ہیں ہم ربنا سے دعا مانگتے ہیں حسبی ربی من کلماتی ربی نبی ینا فاطمہ تزہرہ نے ہمیں قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے اور میں اپنے تمام فالور سے یہ کہوں گا کہ دوسروں کو جب دعا دیں تو جزا کا ربی خیرہ کا ہیں تاکہ رب العالمین آپ کو جزا خیر عطا فرمائے آپ جب کسی کو جب دعا کہیں گے جزا کا اللہ تو جب رب العزت نہیں پسند نہیں کیا دعا مانگنے کے لیے پریہ کرنے کے لیے ربی کہہ کے پریہ کریں تب آپ کی دعا قبول ہوگی اس بات کو سمجھئے دیکھئے ریسرچ کیجئے میری پوری زندگی لگی ہے اس پر ریسرچ کرنے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ادر وائز تو کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا تو آج کی ہماری ٹاک ووک اینڈ ٹاک ویڈ پریہ تو اس کو سمجھئے گا کہ ہم نے ووک اینڈ ٹاک کی ہے اور پریہ کو ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو اپنی دعاوں کو اچھے طریقے سے کریں صحیح بات ہے جب آپ اپنے ماضی کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا اب آپ ماضی کو دیکھیں گے ریسرچ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا حسبی ربی من کلماتی ربی ویلکم وید از ڈیویڈ ایریل ریسرچ